موسیقی چھ ماہ زائے کرنے کے بعد سرمایہ کاری کو فروب دیا جا رہا ہے دس ہزار دکانیں پندرہ سو مکان مسمار کیے جا چکے ہیں جواب کمر نویت کو بھی دینا چاہیے آمیر خان کو بھی دینا چاہیے اور سب سے بڑھ کر خالد مکل صدیقی کو دینا چاہیے دس ہزار دکانیں ٹوٹ گئیں پندرہ سو مکان ٹوٹ چکے ہیں اور آگے سپریم کورٹ کا ایک اور فیصلہ آ گیا کہ جو بھی ایسی عمارتیں ہیں جو بلڈنگ کنٹرول کے قوانین یہ خلاف ورزی میں بنی ان سب کو توڑ دیں چاہے وہاں پانسو خاندان رہتے ہوں چاہے وہاں تین سو خاندان رہتے ہوں اور چاہے گولیاں چلیں چاہے چھوڑیاں چلیں آپریشن کرنا ہے میں سعید غنی جو کہ پیپلز پارٹی کے صوبائی وزیر ہیں بلیات کے میں انہیں اس بات پر کم از کم خلاج تحسین دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اگر ان سے یہ کام کرایا گیا تو وہ یہ کام نہیں کریں گے اور وہ اشتفہ دیں گے اور عوام کے ساتھ اور متاثرین کے ساتھ آکے کھڑے ہوں گے یعنی ہمارے ساتھ آکے کھڑے ہوں گے ہم سعید غنی کی اس بات کو ویلکم کرتے ہیں اسے خوشائین قرار دیتے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہی بات سعید غنی کی یہی بات خالد مقبول صدیقی کریں گے کب یہی بات آمیر خان کریں گے کب یہی بات کورنویت کریں گے اور کب یہی بات توڑ بھوڑ کرنے والا میر کراچی وسیع مختر کرے گا یہی بات ہم انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں اپنے مفادات عزیز ہیں یا عوام کے مفادات عزیز ہیں وہ کراچی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں یا توڑنا بھوڑنا چاہتے ہیں ہاں اگر جو بیلڈنگ ہے وائلیشن میں بنی آپ وائلیشن کی کیٹیگری بنا لیں بنی گالا اگر ریگلرائز ہو سکتا ہے تو پھر ساری کراچی کی عمارتیں بھی جو کہ بیلڈنگ کنٹرول قوانین کے خلاف بنی ہیں وہ بھی ریگلرائز ہو سکتی ہیں اگر بنی گالا ریگلرائز ہو سکتا ہے دو پالیسیاں اس ملک میں نہیں چلیں گے اور وائلیشن وہ یا تو ریگلرائز کیا جاتا ہے یا وائلیشن جب ہوتی ہے لوگ اس میں آباد نہیں ہوتے اس وقت توڑ دیا جاتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی